میں سمیر سید اور آپ دیکھ رہے ہیں نظر انڈیا نیوز اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں لکھنوں سے آئے ہوئے پردیش سچیو جناب ابو سعد آزمی صاحب بتاتے آپ کو کہ جس طرح سے واران اسی میں اور پورے دیش میں ہندو مسلمان کو لے کر کے کئی ساری باتیں ہو رہی ہیں یہاں تک کی گھان وافی کا مددہ جو ہے اس طرح سے اُبھر کر کے سامنے آ رہا ہے کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ گھان وافی مسجد کا سروے جو ہو رہا ہے اس میں مندیروں کے اوشیش پھائے جا رہے ہیں ابھی اس کے بعد جو ہے دوسرا مددہ یہ میڈیا دوارہ دکھایا جا رہا ہے کہ مطرق کی جو ادگاہ ہے اس کے اوپر بھی سروے کیا جائے لیکن پھر اس کے بعد جو ہے تاج محل کا بھی مددہ آ رہا ہے کہ تاج محل کے جو 22 کمرے ہیں اس کو بھی کھولا جائے وہاں پہ بھی مندیر کے اوشیش ملیں گے لیکن کہیں نہ کہیں لکنوں ہائی کورٹ کا جو آرڈر آیا ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ پہلے آپ ایتحاس پڑھیں پیشڈی کریں اس کے بعد کوٹ آئے تو انہی سارے مددوں کو لے کر کے ہم جناب ابوساد آزمی صاحب کے پاس موجود ہیں اور ان سے جو گھان وافی کا جو مددہ چل رہا ہے اس کے پر چرچہ کریں گے کیا کہنا ہے ان کا کیا سوچ ہے ان کی کیونکہ کانگریس سے بلونگ کرتے ہیں ابوساد بھائی جس طرح سے آپ یوپی سے بلونگ کرتے ہیں اور یوپی میں ابھی آپ لکھنوں سے دو ہی دن ہوئے آپ کو آئے ہوئے آپ نے وہاں پہ رہ کر کے یہ بھی سنا ہوگا کہ کس طرح سے جان وافی مسجد کو سروے کرایا جا رہا ہے اس کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس کے اندر جو ہے مندر کے کچھ اوشیش پائے جا رہا ہے کیا کہیں گے سر کہ یہ چاہتی واد کا جو مسئلہ ہے وہ کس لیے چل رہا ہے دیکھئے سب سے پہلے تو میں یہی کہوں گا کہ بی جے پی پارٹی کے پاس اب کوئی مددہ بچا نہیں ہے اور جو ہے کہ جان وافی کے نیچے ان کو سروے کرایا جا رہا ہے ان کے وشید مندیروں کے وشیش آرہی ان کے پاس کوئی مددہ ہی نہیں کہ یہ مطلب اپنا وہ کر سکیں بس یہ جو ہے کہ اب یہی ڈھوڑیں گے ہندو مسلم مسجد کے نیچے جو ہے مندیر ڈھوڑیں گے اور مندیر کے نیچے مسجد ڈھوڑیں گے ان کے پاس کوئی بھی مددہ نہیں ہے تاج مہل کے اوپر دیکھو جو ستر سالوں سے جب سے دیش کا بٹوارہ ہوا جو بٹ گیا وہ بٹ گیا اب تک کوئی مطلب وہ نہیں تھا پھر واپس سے پھر بٹوارے کرنے کی کوئی ضرورتی نہیں ہے ان کو اب تاج مہل کے 22 کمروں کا وہ کر رہے ہیں کہ وہاں پہ ہنومان چالیسہ پڑا جائے گا اب ہنومان جی آ کے بتائیں کہ ہنومان جی کہاں پہ ہیں گیان وافی میں ہے کہ تاج مہل میں کہاں پہ ہیں ہنومان جی ہنومان جی کہاں پہ ہیں ہندو راشت بنانا ہے اب کیسا ہندو راشت بنائیں گے دیش کا پردان منتری ہندو ہے راشت پتی ہندو ہے نو سینہ باعش چینہ بل سینہ سب ہندو ہیں بڑے بڑے پرموکججہ سب ہندو ہیں اس کے باوجود یہ کیسا دیش کا مطلب وہ کرنا چاہتے ہیں کس طریقے کا راشت چاہتے ہیں ہندو راشت نہیں یہ تو کیا ہے ہندو بولتے ہندو خطرے میں دیش کا پردان منتری کوئی مسلمان بنا دو ابھی کہیں نہ کہیں جو ہے جو چار شوشل میڈیا پر ویڈیو پوسٹ پہ رہے ہیں کہ اب مسلمانوں تمہاری خیر نہیں اور بجرنگ دل آر ایسس کے لوگ جو ہے تیاریاں کر رہے ہیں گن لے کر کے تلوار لے کر کے کہ ہم ملوں کو کٹیں گے ایسا ایسا جو چیزیں ہیں وہ شوشل میڈیا پر بہت تیزی سے وائرل ہو رہا ہے لوگوں کو بھڑکانے کے لیے دیکھیں یہ صرف جو ہے نا ہندو اور مسلمیں بھڑکانے کے لیے یہ سب آر ایسس والوں کی چال ہے یہ اس کو پوری طریقے سے بربات کرنے کے لیے بڑی ہیں ٹھیک ہے بھارت کی جو مسلمان ہے وہ ہندو ویروتی کبھی نہیں ہو سکتا ہے بہوہ بھاسپا ویروتی ہو سکتا ہے موڈی ویروتی ہو سکتا ہے پر ہندو zwei ر missionheartter کبھی نہیں ہو سکتا ہے یہ صرف جو oni جو ان کے پاس کوش نہیں نہیں ہے اگر دیس خطرے میں ہندو تو خطرے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہندو خطرے میں ہے کہ ہندو خطرے میں بھائی ایک سو تیس کروڑ کی عبادی ہے جس میں بیس کروڑ مسلم ہے ایک سو دس کروڑ ہندو ہے سب ان کی ساسن ان کا ہے تو ہندو کازے خطرے میں آگئے اگر ہندو خطرے میں ان کی ساسن ان کی شرکار ہونے کے بعد بھی ہندو اگر خطرے میں ہے تو دیس کے کسی مسلم کو پردان منتری بنا دیجئے مسلمان خطرے میں ہو جائے گا یہ صرف جو ہندووں کو ہے اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے ابھی بی جے پی کی ایک سانسر نے اپنا اسٹیٹمنٹ دیا تھا کہ تاج محل جو ہے ان کے لوگوں کی پروپٹی ان کے پرویجوں کی پروپٹی ہے تو اس پر کیا کہیں گے آئی آن کو سناتے ہیں کہ بھاچپا سانسر دیا کماری کا کیا دعویٰ ہے جو زمین تھی وہ اس کی جو وہاں پر ہمارے پاس بھی جو دستاویز ہیں اس میں یہ جو پروپٹی ہے یہ پیلس تھا اور شاہ جہاں نے اس پہ قبضہ کیا اور اس سمیں تو کیا ہے کہ سرکار انہی کی تھی آج بھی اگر کوئی گورنمنٹ اکوائر کرتی ہے آپ سے لائن تو اس کے بدلے میں معافضہ دیتی ہے تو میں نے سنا کہ اس کے بدلے انہوں نے کچھ معافضہ دیا لیکن ہم اس سمیں ایسا کوئی law نہیں تھا کہ آپ اس کو اپیل کر سکتے تھے یا اس کے ویرود میں کچھ کر سکتے تھے تو وہ انہوں نے definitely وہ زمین جاپور پورو راج پریوار کی زمین تھی اور آج بھی یہ جو ستی ہے بہت اچھا ہے کہ انہوں نے کسی نے آواز اٹھائی اور پٹیشن فائل کی ہے اس کے لئے کوئی بھی اگر آوشکتہ پڑے گی دستاویزوں کی یا کچھ بھی تو ہمارے وہاں ٹرسٹ میں کوتی کھانا بھی ہے جو بھی document سے ہم لوگ پروائیٹ کریں گے اگر کوٹ آدیش دے گا تو وہ documents میں یہ ہی ہے کہ انہوں نے اس کو لیا تھا اس سمیں ان کو اچھا لگا تو انہوں نے اس کو acquire کر لیا وہ ابھی اتنا کچھ میں نے دیکھا نہیں ہے لیکن definitely وہ جو property تھی وہ میں یہ نہیں کہوں گی اس پہ پورا جو جو انہوں نے کہا ہے کہ کمرے کھولے جانے چاہیے کچھ کمرے ہیں جو بند ہیں کچھ پارٹ ہے تاج میل کا جو بند ہیں سیلڈ ہے اس پہ definitely inquiry ہونی چاہیے اس کو کھولنا چاہیے کہ وہاں کیا تھا کیا نہیں تھا دیکھیں وہ سارے facts تو تبھی establish ہوں گے جبکہ ایک بار proper اس کی inquiry ہوگی اور کورٹ آدیش دے گا کہ اس کو definitely اس میں پتہ کرنا چاہیے کہ پہلے کیا تھا دیکھیں جو بی جے پی کی سانچت نے رازہوں کی property ہے وہ بی جے پی کی جو سانچت نے کہا تھا نا کہ ہم ہم پہلے راجہ تھے ٹھیک ہے ان کے پاس جو ہے کہ اس وقت کا paper ہے اب یہ بتائیے کہ اس وقت کس کا paper ہے کسی چیز کا paper تھا اور یہ کس طریقے کے راجہ دے کی مطلب مغلوں نے ان سے چھین لیا تاج مہل اور وہاں پہ تاج مہل بنا دیا ان کا بہتا یہ تو کوئی سراسر سب سے جھوٹی باتیں ہیں یہ کوئی بھی ایسی نہیں اس وقت پہلی بات تو paper تھا ہی نہیں ابھی ہائی کوٹ نے ان کو فٹکا لگا دی آج کا پہ کہ جاؤ پہلے آپ پی اچڈ کرو اس کے بعد میں اس پہ ریسرچ کرو ریسرچ کر کے پھر کوٹ میں آنا بتاؤ کہ یہ جائلوں کو کون سمجھا گا یہ پی اچڈ کریں گے کہاں دیش میں پردان منتری نے کبھی سچھا کی بات نہیں کی انورسٹی کبھی بنایا نہیں تو یہ پی اچڈ کرنے جائیں گے کہاں یہ بتائیے پھر بھی ان کو سرب نہیں آ رہی ہے آخر کیوں نہیں موڈی جی جو ہے اور نیتا جی اور جو میڈیا ہے جس کو گوڈی میڈیا کہہ رہے ہیں اس وقت جو ہے بہت تیزیس لوگ لوگ روزگار اور مہنگائی پہ بات کیوں نہیں بتا رہے ہیں صرف ہندو مسلم کر رہے ہیں دیکھیں جب جب روزگار اور مہنگائی کے لیے جنتا روڈ پہ آئی ہے تو بھاسپا اور رسس نے ہندو اور مسلم کر دیا ہے جب جب لوگوں نے اپنے نوکری کے لیے پوچھا ہے تو بھاسپا نے کہہ دیا کہ فلا مدید کے نیچے مندیر ہے فلا جگہ مندیر ہے فلا جگہ حنوان چالیسہ لوگوں کا دھیان بھٹکانے کے لیے یہ اس طریقے کی استثی پیدا کی جارہی ہے اور ایک چیز میں بتا دوں اندھ بھکتوں سے کہ جس نفرت کے بیس کی بہائی ہندوستان میں چل رہی ہے اس وقت اس کی فصل کی کٹائی شری لنکا میں ہو رہی ہے اتنا یاد رکھئے گا کہ اس سے کئی گناہ زیادہ سو گناہ زیادہ ہندوستان کی استثیرین سال دو سالوں میں آنے والی ہے اور یہ دیش پوری طریقے سے برباد ہی ہو جائے گا شری لنکا میں جس طرح سے مہنگائی کو لے کر کے لوگوں نے پردان منتری آواز کو جلا دیا وہاں کے جو پرشاسر نے اس کے اوپر جو ہے لاتھیا چارچ کی وہاں پہ پتھر پھیکے کیا لگتا ہے آپ کو کہ آنے والے وقت میں یہ ہندوستان میں بھی ایسا ہی ہوگا دیکھیں لگتا نہیں ہے یہ کنفرم یہ ہونا ہندوستان میں کیونکہ وہاں سے بری ارث وزتہ یہاں خراب ہے ہندوستان کی اور جو ایکی سال دو سالوں میں ہی دیکھا جائے گا کہ اس سے سو گناہ زیادہ مہا ماری اس دیش میں ہمارے ہونے والی ہے اور یہی جنتہ جو آج موڈی موڈی بیجے پی بیجے پی کرے یہی جنتہ ان پترکاروں کو گوڈی میڈیا کو بھاسپائیوں کو دوڑا دوڑا کر مارے گی